بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے سموسے حالو چننے والے سموسے جو کہ بہت ہی مزے دار بنتے ہیں اور مجھے خود بہت زیادہ پسند ہیں آج میں آپ سے یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں اور نیکسٹ ٹائم ہم نمک پارے بنانے بتائیں گے جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک باو اور اس میں ہم ایک کپ لیں گے مہدہ آپ سیل فریزنگ فلاور بھی کہتے ہیں اس کو آپ پلین بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے سالٹ ون ٹیبل سپون پھر ہم ڈالیں گے اس میں زیرہ ون ٹیبل سپون اور ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے اجوائن اور روم ٹیمپریچر پہ ہم لیں گے بٹر جو کہ 3 ٹیبل سپون ہم لیں گے اس کے بعد ہم ان ساری جنوں کو ایڈ کر لیں گے اور مکس کرویں گے لوک ورم وارٹر لیں گے اور پہلے ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم مکس کریں گے اور آپ دیکھتے جائیں کہ جیسے جیسے ہم ڈو بناتے ہیں سیم ہم نے ویسے ہی بنانی ہے جیسے ہم آٹھا گونتے ہیں ہم تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اب ہم اس کو مکس کر رہے ہیں پھر آج ہوسائے تھوڑا سا اور پانی ایڈ کریں گے اور اس کو ہم ایک ڈو کی شکل میں ریڈی کر لیں گے اور زیادہ بیٹر ہے کہ آپ اس کو اس کے بعد ون آور کے لیے رکھ دیں تاکہ یہ بہت اچھی طرح وہ سوفٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کو ہم پیڑوں کی شکل میں بنا لیں گے ایکول آپ پیڑے بنا لیں پھر ہم جس طرح روٹی میں بیلتے ہیں ہم جس طرح روٹی کی طرح اس کو بیلیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو طوے پہ سیکھ لگائیں گے ہلکا دونوں سائٹوں پہ اس سے آپ کا سموز سا ٹوٹ رہی ہے اور بہت ہی اچھی شیپ اس کی بنتی ہے آپ ضرور اس طرح ٹرائے کریں بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور اس طرح ہم جتنے ہم نے پیڑے بنائے تھے ان کو ہم بیل کے طوے پہ سیکھ لیں گے اور ان کو ہم فائل پہ رکھ دیں گے اور جب جس آئی ریڈی ہو جائیں گے اس کے اوپر ایک اور فائل کا کور لگا دیں گے تاکہ یہ سوفٹ رہیں ہارڈ نہ ہو ورنہ آپ پتہ ہے کہ اگر آپ نگر رکھیں گے اس کو تو یہ ہارڈ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم اس کو فائل کو اوپر سے تار کر ہم اس کی درمیان سے پیسیز میں اس کو کٹ کر لیں گے ایک روٹی کو درمیان سے ہاف کر دیں گے ہم نے اوپر نیچے کٹھی پڑی تھی ہم نے اکٹھا ہی ان کو ہاف میں کٹ کر لیا ہے اب یہ سووسے کی پٹی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا اس کا مکسر بنانے کے لیے جو چیزیں اس کے لیے ہمیں کٹی ہوئی مرچ چارٹ مسالہ سکتنیا کا پاوڈر زیرہ نمک پیاس کٹی ہوئی اور تھوڑا سا ہم لیں گے پودینہ دو تین پتے اور ہری مرچ پودینے کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا اس میں آتا ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا اب ہم نے آلو لیے تھے ان کو بوائل کر لیا ہے اب ہم اس کو میش کریں گے میش کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں کسی کو تیز اچھا لگتا ہے کسی کو ہلکا اس کے بعد ہم نے ون ٹیبل سپون اس میں گرم مسالہ سکر دنیا گے پاوڈر لیا تھا ون ٹیبل سپون کو دو میرچ لی تھی اور ون ٹیبل سپون ہی ہم نے چار مسالہ لیا تھا ہاف بیاز ہم نے کٹ کر لی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے پودینہ جو کہ بہت ہی اچھا اس کا فلیور آتا ہے یہ ایک ڈیفرنٹ ہے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے ٹرائے کیا ہوگا لیکن آپ ضرور ٹرائے کریں اس کے بعد ہم گرین چیلی کو کٹ کر کے ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایک ڈال لیں یا دو ڈال لیں اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ایک اور سپیشل انگریڈینئٹ اس میں ہم لیمن کے آٹھ سے دس ڈروپس ڈالیں گے اس سے بھی بہت مزے کا ٹیسٹ بنے گا پھر وائٹ چنے ڈال دیں گے اور اس مکسر کو ریڈی کر کے ہم رکھ لیں گے اور یہ ہم نے تھوڑا سا میدہ لے کی اس میں پانی مکس کر کے گریوی سی بنا لی ہے جس سے ہم اس کو سموسے کی پٹی کو جوڑیں گے اب ہم نے جو سموسے کی پٹی ریڈی کی تھی اس کی سائٹوں پہ ہم جو راؤنڈ والا حصہ ہے اس کے اوپر ہم جو ہم نے مکسر بنایا ہے اس کو ہم لگائیں گے اور ہاف اسے کو فول کریں گے اور اس کے اوپر بھی لگائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر سیکنڈ والے پارٹ کو ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کو اچھی طرح ہم ریڈی کر لیں گے سموسے کی شیپ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب سموسے کے اوپر جو شیپ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر مکسر ایڈ کریں گے مکسر ایڈ کر کے آپ سموسہ جتنے اس کی اندر سپیس ہے اس سے تھوڑی سی سپیس کم رکھ کے ڈالیں تاکہ کیونکہ ہم نے اوپر سے فول بھی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی سائیڈوں پہ وہی والی جو گریوی ہم نے ریڈی کی تھی وہ لگائیں گے ہلکی سی اور اس کو سائیڈوں سے پریس کر کے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے سموسے ریڈی ہو چکے ہیں فرائی کے لیے اور کتنی ہی خوبصورت شیپ آئی ہے ان کی اور اب ہم کڑائی لیں گے اور اس میں آئل ڈالیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ جب دیکھیں گے تھوڑا سا آئل گرم ہو گیا ہے اور ہلکی آنچ پہ ہم ان کو فرائی کریں گے آپ نے بہت تیز آنچ پہ نہیں کرنا ورنہ اوپر سے بہت جلدی برن ہو جائیں گے اور اندر سے سہی طرح نہیں پکیں گے اور اب دیکھیں کہ جیسے کہ آئل ہلکا سا گرم ہو گیا تھا ہم نے اس کے اندر سموسے ڈالے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ چمچ سے ان پہ آئل ڈال رہے ہیں اسے سموسے بہت اچھی طرح اوپر سے پھول جائیں گے اور بہت ہی اچھے فرائی ہوں گے اور ہلکی آنچ پہ ہم ان کو کریں گے ابھی آپ نے ان کی سائیڈ چینج نہیں کرنی جب ایک سائیڈ سے آپ کو لگے ہلکا سا براؤن ہو گیا ہے پھر ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے اب دیکھیں کتنے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اب یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے جب کلر ہلکا سا چینج ہو جائے لائٹ براؤن میں پھر ہم ان کو نکال لیں گے اور سموسے ریڈی ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے روٹی کو پکا لیا تھا اس لئے بہت زیادہ ہم فرائی نہیں کریں گے اور ہم املی آلو بخارے کی چٹنی کے ساتھ اس کو پیش کریں گے اور یوگرٹ کی چٹنی ہے ساتھ اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں بنائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور نیکسٹ اپسور کے تک کے لئے اللہ حافظ